آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریدہ صحیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ریدہ صحیفی ناظرین سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو امت مسلمہ کو جا جا میں دیکھ رہے ہیں رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور ملک میں رمضان المبارک کا چاہ نظر آگیا ہے جس کے بعد کل پہلا روزہ ہوگا اور نہ صرف روزہ ہوگا بلکہ آپ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ کل سے رمضان کے خصوصی افتار ٹرانسمیشن بھی دیکھیں گے جس میں میزوان کے طور پر ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح میں آپ کو نظر آنگی تو آپ سب کو ایک دفعہ میری طرح سے رمضان کی مبارک بڑھتے ہیں آگے جی اور بات کرتے ہیں ملک میں سیاسی منظر نامے کی تو اس وقت الیکشن کمیشن کے سینٹ انتخابات دو اپنر کو کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج وفاقی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے مازد میتبیت چھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک ہفتے سے میں نے پروگرام بھی دسکنٹینیو کیا اور آج بھی تھوڑی سی پرابلم ہے اس کے لئے ام شور کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا سی سپیر کریں گے دوسری جانب جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اب یہ انیس سے زیادہ بڑھ کے بہت زیادہ نہ ہو تو بہتر ہوگا کیونکہ جس طرح سے نگران حکومت نے کام کیا ہے بہت سا اچھے معاشی فیصلے کیے ہیں بہت اچھے حالات چھوڑ کے گئے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت اب آئے گی وہ بھی شورٹسٹ رہے اور زیادہ لوگوں پہ بوچ نہ ڈالے کیونکہ جتنے زیادہ وزراء بڑھتے رہتے ہیں انہیں زیادہ پرکس ان پریولیجس کا معاملہ بڑھتا ہے ایڈوائزز بڑھتے ہیں تو پرکس ان پریولیجس کا معاملہ بڑھتا ہے اور اس وقت ملک اس متحمل سیچویشن میں نہیں ہے کہ ملک کے اوپر اتنے زیادہ وزراء کا بڑھن ڈالا جائے تمام صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی دوسری جانب جی خبر یہ کہ رانہ سنہ اولا اور ساد رفیق کوئی حکومتی عددہ لینے کو تیار نہیں ہے زرائے بتاتے خواجہ ساد رفیق نے جیسے عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینے کی بات کی تھی اور اب جو ہے رانہ سنہ اولا جو ہیں وہ بھی زمینی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینے چاہتے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہوں دوسری جانب جی سینٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں گیارہ مارچ کو مکمل جو آج خاص طور پر جو ہوئے باون ارکان کی مدد وہ مکمل ہو گئی ہو اور ریٹائر ہو گئے بہت سارے لوگ تو جو اب الیکشن ہوگا اس میں کافی سارے نئے لوگوں نے آنا ہے اور کون کونسی پارٹیز کس کس کو جہاں وہ دیں گی اب سپیس یہ بہت بڑا اہم سوال ہے دوسری جانب جانب بریسٹر گوھر کہتے ہیں ہمیں عدیتی بڑی توقعات ہیں امید ہے انت صاف ملے گا فواز چودری صاحب آج بول پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں فضل الرحمن نے اگر لانگ مارچ کر دیا تو حکومت آگے نہیں جا سکے گی اور اگر شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت رہے تو ان کو مولانا فضل الرحمن کو مینج کرنا ہوگا ادوائیس تو مشکل ہے ساتھی ساتھی خاتون اول بنانے جانے کا معاملہ ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جیسے کہ آصف علی زدائی صاحب دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ شپ ان کو مل چکی ہے پاکستان میں اس صوبے سے جی پاکستان کے دوسری منتخب یعنی سوبے سن سے منتخب ہو رہے والے صدر ہیں آصف علی زداری صاحب تو ان کے ساتھ پہلے بھی خاتون اولی تھی بینظیب بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد لیکن اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آصفہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو خاتون اول بنائے جائے گا یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی کیا مزید تذزیق کرتی ہے یہ تو اس پہ بھی آج بات کریں گے میرے ساتھ بڑے موزز مہمان موجود ہیں عبدالباسیم صاحب ہیں سٹوڈیو میں ہم کے پاکستان سے عدیل احمد ہے تحریک انصاف سے آپ دونوں کو خوش آمدیت کاؤں گی بہت شکریہ آپ کا وکیمتی وقت ذلفکار علی بدر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹر زدائی صاحب کے سپوک پرسن ہے دوسری جانب صوبائی وزیر پنجاب سے سردار رمیش سنگھ اور اوڑا مسلم لیگ نون سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سارے مہمانوں کو خوش آمدیت سب سے پہلے جی عدیل آپ کی طرف آؤں گی ہم نے دیکھا کل ایک پروٹیسٹ بھی ہوا پورے پاکستان میں پھر پنجاب میں جو ہوا لوگ گرفتار ہوئے اب چھوٹ چکے ہیں جس میں لطیف خوصہ صاحب تھے جس میں ہم نے دیگر سلمان اکرم راجع صاحب تھے اور بھی دیگر لوگ تھے یہ جو پروٹیسٹ آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کا سامنا خاص طور پر جو ابھی بھی آپ لوگوں کو ہے پکڑ دھکڑ کا اس کے لئے کیا فردر پالیسی ہوگی کہ پارلیمنٹ میں بھی آپ اس وقت موجود ہیں سڑکوں پہ بھی اس وقت آپ موجود ہیں تو کیا مضاحمتی ہی پالیسی آگے چلے گی یا کچھ اور سوچا ہے کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پروگرم میں موقع دیا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود اور تمام تر عدالتی اور اداریاتی نائنصافیوں کے باوجود الیکشنز میں حصہ لیا تھی تصور یہ کیا جا رہا تھا اور پوری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشنز کا بائی پارٹ کرے لیکن ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور میں آج خاص طور پر آپ کے اس پروگرم کے توسط سے پاکستان کی عوام کا قوم کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو جمہوری شعور اور جو الیکشن کے پروسس میں پارٹیسپیشن اور جو جمہوریت کو آگے بڑھائے اس قوم میں اس پہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بلا شبہ دات کی مصحق ہے جس طرح سے الیکشن سیمبل چھننے کے بعد جو الگ الگ نشانات تھے ہر حلقے میں اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نشانات جو ہے وہ معلوم کر کے اور خود ہی کیونکہ ہمیں تو مہم چلانے کی اجازت تک نہیں تھی خود ہی مہم چلا کر اور جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملک بھر سے دو تہائی سے ضائع اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا اس پر میں قوم کا جو ہے وہ دل سے شکریہ رہا کرتا ہوں ان طوام تر مشکلات کے باوجود ہم نے اس ڈیموکرائٹک پروسس میں حصہ لیا اور پوری قوم شاہد ہے پوری قوم گواہ ہے بلکہ تحریک انصاف تو خود سے اگر کہے تو اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بائس کہیں گے لیکن تحریک انصاف کے بدترین مخالفین جو ہیں جو نظریاتی اور سیاسی طور پر تحریک انصاف سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا پر آ کر ان الیکشنز جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوئے ہیں اور پھر نوہ فروری کو جس طرح سے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے سب حرزہ سرائی کرتے ہوئے بلوجستان سے آپ دیکھیں کہ محمود اچرزئی صاحب ہو گئے اختر مینگل صاحب ہو گئے لشکر رئیسانی صاحب ہو گئے یعنی بڑی طوانہ آوازیں جو ہیں وہ بلوجستان سے اٹھ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پورے مینج ہوئے ہیں اور منڈیٹ کے اوپر عوامی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے پنجاب میں نون لیگ کے اپنے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے آگے یہ تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر طرح سے جیتی ہے ٹی لپی پورے پاکستان میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو فارم فارٹی فائی میں نے اس کے انطابق تحریک انصاف جیتی ہے بلکہ حافظ نعیم مرحمان صاحب نے تو سیٹ لینا سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جیتا تحریک انصاف کو امیدوار جیتا ہے اس حلقے سے اسی طرح خیبر پختنخواہ میں آپ این پی کو دیکھیں ایمل ولی کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ انتخابات میں بترین انتخابی ڈاکے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو عوام نے جمہوریت کے اوپر اپنا بلیف شو کیا ہے اس بلیف کو تحریک انصاف کبھی بھی شیٹر نہیں ہونے دے گی اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی عوام کے منڈیٹ پر اٹھاکہ ڈالا گیا ہے اور جو جو چوری شدہ سیٹوں کے اوپر لوگوں نے اسمبلی جا کے حلق اٹھایا ہے اس کے خلاف قانونی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے الیکشن کمیشن میں بھی گیا ہے دالتوں میں بھی گیا ہے ابھی ٹریبیونلز میں بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ لیگل بیٹل تو ہم لڑیں گے لیکن انشاءاللہ سڑکوں پر بھی اور پور امن اعتجاد جو ہمارا جمہوری حق ہے اس کو بھی استعمال کرے ہیں ٹھیک ہو گیا عبدالبستین صاحب آپ کی طرف ہوں گی احمقیم کو ایک دفعہ پھر بڑا روایہ اپنا جو ہے منڈیٹ مل گیا ہے اور ابھی جیسے کہ آج کابینہ نے حلف اٹھایا اس میں بھی شامل ہیں اور ابھی آئندہ بھی آنے والے دنوں میں منسٹریز مل رہی ہیں لیکن اس سائل سیٹویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ جو عوامی توقعات ہیں اور جو اس وقت مسائل ہیں جن کا ایک لمبی فہرست ہے کراچی میں بھی اگر دیکھا جائے تو تو وہ کس طرح سے ہر لوگ یہ سوال ایک دوسرا یہ کہ جو زدائی صاحب کو دے دیا آپ لوگوں نے ایوٹ تو سوال یہ کہ جو باتیں خالد مقبول صدیقی صاحب الیکشنز میں کرتے تھے تو وہ صرف کیا سیاسی ہی باتیں تھیں سیاسی نعرے تھے حقیقت پہ پھر وہی والی بات ہے کہ مفامت کرنی ہی پڑ گئی بائی دا اینڈ آف دا ڈے موٹ دے کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عالم الاسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں اس مہینے کے صدقے پاکستان میں بہتری پیدا ہو جو حکومت آئی ہے وہ بہتر انداز میں کام کرے ہماری تو توقعات یہی ہیں کہ کراچی کی یا سندھ کے شہروں کی جو مشکلات ہیں یا سندھ کے دہاتوں کی جو مشکلات ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں اچھی طرح ماضی میں بھی ہم مستقل چیختے رہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا الیکشن ہوا ان کی اپنی وہ ہیں گزارشات کیسا ہوا بلکل ایسا جو یہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں قانونی راستے بھی اپنا رہے ہیں بلکل اپنا ہے اچھی بات ہے جو جمہوری طریقے کار ہے احتجاج کا وہ بھی بلکل اپنا ہے ماضی میں اگر چلے جائیں دوہزار اٹھارے میں بھی یہی سب کچھ ہوا لیکن ہم بھی تمام چیزیں عدالتوں میں پیش کرتے رہے وہاں پروف دیئے وہاں پروف لیگل بھی ہو گئے لیکن فیصلے نہیں آئے پانچ سال گزر گئے کوئی فیصلے نہیں آئے تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے آہندہ بھی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو صحیح حق ملنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے کہ جو جیت رہا ہے اسے جیتنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی ایسا ہے لیکن بہرحال عدالتیں موجود ہیں عدالتوں میں ہم سب کو جانا چاہیے اور ہمیں اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ عدالتیں بہتر فیصلہ کریں گی جہاں تک رہا کراچی کا مسئلہ کہ کراچی میں جو مشکلات ہیں ایمکیوم نے ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر بات کیے جس کی ہم نے بڑی سزا بھگتی ہے اور کئی جو ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے جیلوں میں بھی گئے یہ سزا ہمیں بہت عرصے سے مل رہی ہے مطلب کچھ لوگ ابھی میدان میں آئے تو ان کے ساتھ یہ ہوا ایک عرصے سے یہ باتیں کہتے چلے آ رہے تھے ایک عرصے سے ہم یہ چیختے چلے آ رہے تھے کہ ذاتی اور یہ غلط ہو رہا ہے اس سے صحیح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بیجا گرفتاری ہیں بیجا لاپتہ بیجا جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو شاید لوگ یہ کہتے تھے کہ یار انہوں نے کچھ کیا ہوگا جب ہی ایسا ہوا لیکن آج ان تمام پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تب شاید اندازہ ہوا کہ اب کیا ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں ماضی میں بھی ہوتی آئی ہیں اور میں تو ذاتی طور پر جمہوری انداز چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آگے پاکستان بڑھے پاکستان جب ہی بڑھے گا جب آپ منڈیٹ کا اعترام کریں گے تو الحمدللہ ایم کیوم نے اپنی سیٹیں واپس لی ہیں جو ماضی میں چھین لی گئی تھی آج ایم کیوم دوبارہ سے موجود ہے اور ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم جو ہے کراچی سندھ کے شہر یا سندھ کے جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں وہ مسائل جن کو شاید ماضی میں ایڈریس نہیں کیا گیا یا وہ مشکلات بڑھ کے یا آپس کی لڑائی نے جمہوریت نے لوگوں کی جو مشکلاتیں بڑھا دیں آج گیس کے مسائل سر چڑھ کے بول رہے ہیں سیبرج کے پانی کے جہاں پانی کی لائنیں کپ کی ڈلی ہوئی ہیں کے فور کپ کا جو ہے وہ منظور ہے آج تک نہیں ہوا ہم نے اختیارات کی جنگ لڑی ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو لیکن کوئی اختیارات کی جنگ نہیں لیکن دیر صحیح صحیح سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا گیا کہ بلدیاتی اختیارات ان ان شکوں کے مطابق ون فورٹی کے مطابق یہ اختیارات دیے جائیں اس پر بھی جو ہے قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور آج تک نہیں ہو سکی تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کنٹم آف کورٹ لگانی چاہیے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جو عوام تک جاتے ہیں تو مایوسی پھیلتی ہے اور مایوسی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے لوگ جو ہے مشکل کا شکار ہیں مہنگائی الگ سر چڑھ کے بول رہی ہے رمضان آگیا ہے کیسے لوگ گزاریں گے کیسے دن گزرے گا کس طرح مہنگائی سے لڑیں گے وہ کچھ نہیں پتا ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تیوار آتے ہیں تو لوگ قیمتیں کم کر دیتے ہیں ہمارے ہاں قیمتیں جو ہے وہ پہلے سے بڑھا دیتے ہیں یہ علمیہ ہے ہمارے ہاں اور ہمارے ہاں جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو روکنے والے ہیں وہ ادارے بھی منیج ہو کر کرپشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس میں کرپشن ہوتی ہے اور بے حساب ہوتی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے نہ پولیس ہوتی ہے نہ دیگر اور ادارے ہوتے ہیں نہ فوٹ کے ادارے ہوتے ہیں نہ گورنمنٹ کہیں نظر آتی ہے لوگ جو ہے اپنی منوانی مرضی سے مطابق بیچ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ علمیہ ہے ہم چاہتے ہیں یہ عزم ہے ہمارا کہ اب ہم منتخب ہو کر آئے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو لڑنے لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے اس میں پندرہ سے بیس سال اور پچیس سال بھی لگ سکتے ہیں آج شروع کریں گے تو اتنا عرصے میں جا کے ہم کچھ پاکستان کے مسائل کو جو ہے لڑ پائیں گے اور آگے تک لے کا جائے بہیں گے اگر ہم نے آج سے شروع نہیں کیا اچھائی کی طرف نہیں گئے لوگوں کی توقعات پورا نہیں اترے تو آگے بہت مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں جو فیلال نظر آ رہی ہیں لیکن اللہ کرے ہم تمام مل کر جو ہے ایک ذہن ہو کر پاکستان کے لئے پاکستان کی پالیسی کے لئے سوچیں باقی سیاست روڈوں پر جہاں جیسے کرنی ہے قانونی صاحب سے وہ کریں اداروں کو نقصان نہ پہنچائیں اداروں میں ٹوڑ فون نہ کریں یہ ایک طریقہ ہے احتجاج کریں بلکل کریں ہمارے میرا اور آپ کا سب کا حق ہے لیکن وہ احتجاج ایسا ہو کہ جو ہے جانوں کا یا املاک کا نقصان نہ ہو تو ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ان شہروں کے لئے سندھ کے لئے مل کر کام کرنے کو تارہی ہیں جہاں تک ذرداری صاحب کا راہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اکثریت ووٹ ہے اور جس کے پاس اکثریت ووٹ ہے وہ منتخب ہو کر آئے گا وہ ہمارے پاس بھی آئے ہم سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ماضی کا تجربہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے سوال کیا اچھا نہیں ہے لیکن سیکنڈ تھوٹ ہے کیا اس کے علاوہ اور ہے کیا کہ ہم کیا کریں سوائے اس کے اور پھر جو بھی الیکشن لڑتا ہے جو بھی الیکشن لڑکر آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے یا حکومت بنائے اب کسی کی بھی کوشش یہ نہیں ہوگی کہ میں جیت کر آئے تو میں اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاؤں لازمی بات ہے حکومت کا حصہ بنوں گا تو میں لوگوں کے مسائل کا حل کر سکوں گا اگر اس کا حصہ نہیں بنوں گا تو لازمی بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ مشکلات مسائل اچھی اخشلہ یہی رہے گا تو میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں وہ بن گئے ہیں آج کابینہ نے بھی حل پھر اٹھا لیا ہے ماشاءاللہ اور کابینہ بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں پاکستان کے وسائل پاکستان کا فائننس سب خراب ہوا ہوا ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور جب ہی بہتر کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مار کر ہم پاکستان کے لئے سوچیں گے تب ہم آگے بڑھ سکیں گے ٹھیک ہو گیا ہے اوکے ظنفکار علی بدر صاحب آپ کی طرف آنگی بہت مبارئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زدائی صاحب وہ واحد سبلین ہے اس کا پاکستان کی تاریخ میں جو دوسری مرتبہ صدر پاکستان کا عوضہ اٹھا چکے ہیں اور دوسری مرتبہ صدر پاکستان بن جگہ ہیں پیپلز پارٹی یقیناً اس بات پر بہت خوش بھی ہے مگر جہاں ایک طرف خوش ہے آئینی ہودے لینے پر وہی پر ایک طرف جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں بن رہی ہے اور کابینہ کا جہاں حصہ نہیں بن رہی کیپنگ دارٹ ان دی میو بہت امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ جو وہ معاشی نقائیس اور وہ جو معاشی اختلافات اور جو ریزرویشنز پورے الیکشن کیمپین میں بلاول صاحب کی ہمیں نظر آتے رہے کیا وہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہی شباز شریف جن سے آپ کو سخت اختلاف تھا اور وہی نون لیگ جس کو آپ کہتے تھے کہ مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہی اور اس کی توجہ مہنگائی نہیں بلکہ دشمنی تھی اس دفعہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے پروگرام میں بلایا اور ایک تو پہلے میں آپ کو اور آپ کے وجہ سے دیکھنے والے تمام ویورز کو رمضان کی مبارک بات پیش کروں گا کہ اللہ تعالی خیر و برکت والا مہینہ آیا ہے تو سارے ویورز کو اللہ تعالی اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اس بابرکت مہینے کی رحمتوں سے نوازے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین جناب حاصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ پریزیڈنٹ پاکستان بننے یقیناً بہت خوشی کی بات ہے اور بہت آنر کی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سیمبل آف ریکنسلیشن ہے سیمبل آف یونٹی ہے کہ ان کے اوپر تمام پولیٹیکل کوفتیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل فورسز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو صدر پاکستان ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل فورسز سٹیک ہولڈرز کو ساتھ چلا سکے اور بالکل چیلنجنگ رول ہے اور عاصف علی زرداری صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے اور ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل فورسز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور جہاں تک رہ گئی بات واقعی کبینہ کے اندر الیکشن کے اندر بلکل آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ مخالفت کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ سوچ رکھتی تھی کہ ہم نے نظام کو چلانا ہے ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے اور اس سارے معاملے کے اندر اگر پیپلز پارٹیز زد کی سیاست کرتی تو دیکھیں پیپلز پارٹیز سے زیادہ دو لوگوں نے جو ہے ووٹ حاصل کی ہیں دو پیپلز پارٹیز نے لیکن ان دونوں نے حکومت بنانے کے لیے ان میں سے ایک پارٹی نے کہا اور بیپلز پارٹیز نے اس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر دی اس سارے معاملے کے بعد جو پارٹی حکومت میں ہے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کیونکہ پی ٹی ایم کا جب حکومت تھی تو اس سارے معاملے کے اندر یہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ جب بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کیابنٹ میں بیٹھے ہوں تو کوئی بھی جو ہے اس کے اندر اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بلکل جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے حکومت چلانے کے اندر اور اس سارے معاملے کے اندر پرائم منسٹر شباز شریف صاحب کو جو ہے لیڈ کرنے دینا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے کے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو لگائیں اور اپنی مرضی کے جو ہے پالیسی بنائیں اس کی سٹریٹیجی بنائیں اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور آصف علی زرداری صاحب اور ہماری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی آصف علی زرداری صاحب نے دوہزار تیرہ میں جب پریزیڈن تھے ایک تو سی پیک کا پروجیکٹ کیا پھر انرجی کے حوالے سے دو بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ٹاپی گیس پائپ لائن کا اور ایران گیس پائپ لائن کا جو ہے وہ کیا تاکہ اس ملک میں اس کے بعد آنے والی جو ہے گھومتے اس کو مینج نہیں کر سکیں اور انرجی کا کرائسیس اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم سستی گیس دیں وہ سستی گیس سے انڈسٹری کو سستی بجلی جائے سستی بجلی جانے سے کمورڈیٹیز اور آپ کی جو ایکسپورٹ کی جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ سستہ بنے گا آپ کی ایکسپورٹ بڑے گی اور ہاؤس ہولڈ کو اور انڈسٹری دونوں کو فائدہ ملے گا جسے بجلی بھی سستی بنے گی اب یہ جو اقدام آسے والی زرداری سے آپ کر کے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اسی اقدام کو ابھی یہ ریسنلی آپ دیکھیں جاتے ہوئے یہ کے ٹیکر گورنمنٹ نے کے ٹیکر گورنمنٹ نے اس چیز کا پروول دیا ہے اور ایران گیس پائپ لائن سٹارٹ کی ہے اب اس پائپ لائن کے گیس آنے سے اس ملک کے اندر جب انڈسٹری آنسولٹ ہو جائے گی ایک تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اس ایکسپورٹ کا آپ کو کیا فائدہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر فورن ریمیٹنس بہت زیادہ آئے گی فورن ایکسچینج آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے جو آپ ڈیپینڈنسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز پہ اور بہت سارے انسٹیوشنز پہ کر رہے ہوتے ہیں اسے پھر اس ملک کے اندر ابھی بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ آپ کو ملک کے اندر سے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے آپ کو یہ مسائل کا حل کرنا ہے تو لہٰذا چیلنجز بہت زیادہ ہیں معاملات چیزیں ہیں لیکن پیپس پارٹی نے لیڈ دی ہے اور اس پارلیمانی اور جمہوری نظام کو چلانے کے لیے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ہے لیکن خود کیابنٹ کا حصہ نہیں بن رہے اور اس خود کیابنٹ کا حصہ بنیں گے تو ہماری بھی پھر بہت زیادہ خواہشات ہیں چیزیں ہیں جو ہم نے عوام کی فسیلیٹیشن کے لیے کرنی ہے تو وہ پوسیبل نہیں ہوگا کہ جہاں پہ کونکلیکٹ آف انٹرسٹ آ جائے پھر چیزوں کو ہاں ہم باہر بیٹھ کے ایک سسٹم آف چیک ان بیلنس کے جو چیزیں عوام کے لیے فائدے مند ہیں ہم اس کو بالکل ہائلائٹ کریں گے اور جو چیزیں نہیں ہوں گی ہم اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو کیابنٹ ہے وہ ایک چھوٹی کیابنٹ ہونی چاہیے جس سے پرکس این پرویلیجز اور گورنمنٹ ایکس چیکر ٹریجوری کے اوپر بوجھ نہ پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کہ پیپس پارٹی کی لیٹرشپ نے ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس پورے نظام کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم چاہے ایمٹیو میں ہیں چاہے دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے پی ٹی ای کے ہمارے بھائی ہیں ہم تمام لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے باتچیت کریں تاکہ جس جس کا جو گریوینس ہے وہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ جب لوگ سارے ٹیبل پہ پولٹیکل پارٹیز، فورسز، سٹیک ہولڈرز ٹیبل پہ بیٹھ کے باتچیت کریں گے اگر نہیں کریں گے اور زد کی سیاست کریں گے تو زد کی سیاست تو ملک اور ملک کے عوام کو نقصان پجھاتے آگے لے کے نہیں چاہتے تو ابھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور چیزوں کو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انرجی کرائسز کو منیج کرنے کے لیے ان تمام چیلنجز جو وقتی طور پر درپیش ہیں ان کا ایڈریس اور تدارہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب جیسا ایک بندہ پریزنٹ آف پاکستان جو بنے ہیں وہ ان تمام ایشیز کو حکومتی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو ایڈریس کریں تاکہ اس ملک کو بھی آگے لے کے چل سکیں اور عوام کا بھی فائدہ ہو ورنہ یہاں پہ تو آج تک آپ دیکھیں کہ صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے ہی سارے معاملات ہو رہے اور ہمیں اتجاج کی سیاست آئینی اور قانونی حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پیپس پارٹیز کو برا نہیں سمجھتی لیکن چیز یہ ہے کہ ابھی نئے الیکشن ہوئے ہیں ابھی اتجاج جو کرنا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیز کر لیں تو اس چیز کو ہم آگے لے کے چل سکیں گے آچھا بیٹھ کے بات کر سکیں تو آگے لے کے چل سکیں گے سردار امیر سنگھ اور روڑا صاحب آپ کی طرف آنگی سردار صاحب آپ کو آواز آ رہیے سردار صاحب آپ کو آواز آ رہیے جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہیے سردار صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدیت کہوں گی پروگرام میں اور آپ کو مبارک بات بھی دوں گی پاکستان میں ہمیشہ اقلیتوں کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور آپ وہاں سے صوبائی وزیر منتخب ہوئے ہیں پنجاب کی کابینہ میں مجھے میری طرف سے آپ کو مبارک بات بھی اور بڑا خوش آئین بھی ہے یہ جہاں ایک طرف یہ خوش آئین ہے وہی دوسری جانب کل ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں سیاسی پارٹی کا لیکن جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوئی ہے صوبہ پنجاب میں اور جس طرح سے سیچویشن ملی ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ تو پھر پارٹی کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ یقیناً چیف منسٹری کی ہدایت پر ہی ہوئے ہوں گے جس طرح کی چیزوں ہوئی ہیں تو کیا آیا ایسا ہی ہے اور سو فار اب تک چونکہ زیادہ سے بات ہے چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے مریم نواز صاحبہ اس پر کیا کہتی ہیں خاص طرح پر وہ بچے جو دو گاڑی میں موجود تھے اور جس طرح سے کل لاتھی چارج ہوا اس پر پولس کا تو یہ جو ٹراما ہے جو سیچویشن ہے یہ دیکھ کے تو نفرت اور نہیں بڑھیں گی تینکیو برمہ جی اور بڑی شکریہ بڑا مہربانی آپ کی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے پر پیغام اور اپنی بات کر سکوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک نو مہی بکتہ پنجاب کے اندر لاہور کی عوام میں نو مہی اور نو مہی سے پہلے کوئی جو واقعات ہیں جو آج آپ بات جا رہی ہیں کہ جی دو بچے گاڑی کے دربان تھے آپ یاد کیجئے کتنے ہی مریض ایمونیسنس کے اندر موجود تھے کتنے ہی بزرگ خواتین ان گوڑے جو تھے وہ روڈ پہ جا رہے تھے ان بیجاروں کے اتنی اقساس نہیں تھی کہ وہ ہسٹیار تک اپنے رضائی حاصل کریں کتنے بچوں کو تعلیم سے انہوں نے دور رکھا اور جس بے دردی سے انہوں نے پولیس کے اوپر لاتھی چارٹ کیا انہوں نے پولیس کو پتھر مارے انہوں نے پولیس کی جوانوں کی افسروں کی آنکھیں بھوٹ دیں آپ کے سامنے ہمارے بیائی جن کی آنکھ سوٹ دی گئے تو نو مئیسے اور نو مئیسے جو پہلے کے واقعات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کہنے کو تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا پورا منسجاج ہے لیکن حقیقت میں یہ جب بھی بات کریں گے یہ تشدد پسندانہ ان کے روئیے ہیں یہ تشدد لوگ کراتے ہیں اور یہ تشدد اتنی بے دردی سے کرتے ہیں ان کی ہاتھوں میں غلیلے ہوتی ہیں ان کی ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا یہ گیس کی شیل ہوتے ہیں کون پہنچی چیزیں ایسی نہیں ہیں جن کے پاس نہیں ہوتی تو ان کو جو کل اگر ہم نے کیا تھا کہ کل ان کے پاس داوٹوں کو اجازت دے کہ یہ نکلے نہ انہوں نے کوئی پرویشن لی جب آپ قانون توڑیں گے تو باہر رہا بی بی صاحبہ نے بڑے کہا تھا پرکھڑوں کو فلور آن کا ہاؤس کہا تھا کہ دیکھیں اگر آج میں اس عیوان کے اندر متخب ہوئی ہوں اور میں اس عیوان نے مجھے اپنا عیوان کا وزیراعلا منتخب کیا ہے کہ میں جتنی اس ٹوئی بینٹس کی وزیراعلا ہوں اتر ہی میں اپوزیشن بینٹس کی وزیراعلا ہوں اور پھر بی بی مریم صاحبہ اس کی گئی اور جاکہ ریڈ آف جاپنے پاکی اور جاکہ آپ نے بتایا کہ جی میں جتنی وزیراعلا ہوں کیوں اتر ہی وزیراعلا کیوں لیکن آپ دیکھیں جواب میں کیا حامل ہے جواب میں پھر وہ اتانے پھر وہ عجیبو کریز کی علقابات اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے ہماری حکومت میں سب نے ریڈ قائم کر دی ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غریب عوام کو عام شہریوں کو تکلیس دیں ان کے لئے پریشانی کا باعث کریں اگر آپ حکومت کی ریڈ کو چیلنج کریں گے تو آپ کو جواب سے تو ہونا ہوگا اب یہ دوسرا ڈوو میں ہم برگراش نہیں کر سکتے ہم پنجاب کی عوام کو ان کے رحم و قرم پر نہیں چھوڑ سکتے اگر ان کو احتجاج کرنا ہے اور اگر پرامن احتجاج کرنا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ تو اگر ان کو سرائل پرمیشن لینا ہوگی سرائل پرمیشن لے کے جو جگہ ان کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہاں پہ جائیں احتجاج کریں احتجاج کریں گا ہم بھی احتجاج کرتے رہے ہیں ہم نے کسی کو منہ نہیں کیا احتجاج کرنے سے نام منہ کریں گے آج بھی میڈم چیئی ایم کا آگیا پیغام آیا لیکن یہ غلط کر رہے ہیں ہم نے کی ہے یہ حکومت میں رہ کے بھی کنٹینر میں تھے حکومت سے باہر آ کے بھی کنٹینر میں دوہزار دس میں انفرشنیٹ دی جس طرح سے امران خان صاحب کو اس پروجیکٹ کو لوج کیا گیا آپ دیکھیں اس کے بعد جو جس طرح سے ملک کے اندر شدت پسندانہ روئیے آئے جو سیاست کے اندر ایک کرکھ رکھا ہوتا تھا جو سیاست کے اندر ایک دوسرے کی عزت ہوتی تھی ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا آج کیا ہے آج آپ نے کیاپنے بنتے ہیں یوت کے آج آپ نے یوت کو جس طرح پولرائز کر دیا ہے یوت آج ہر دوسرے نہ عمر کا لحاظ ہے نہ رتبے کا لحاظ ہے نہ عوضے کا لحاظ ہے آپ تونت رہے ہیں اور گلپ سے نیسے کی بات نہیں کرتے ہیں جس طرح کی آپ نے ان کو بتمیز بتمیزی ان کے اندر وہ ڈال دیا ہے جس طرح آپ نے خراب کر دیا ہے تو آپ نے پسنا اپنا جو اپنا سوشل فیبر تھا کوئی سوشل سوشل کو اپنے ڈسن ڈیگریٹ کر دیا یہاں پہ پاکستان کو بہت مشہور تھا کہ ہم بڑے مہمان رواز ہیں پاکستان کے اندر لوگ کی تہذیب ہے ان کی اپنی روایات ہیں آج کدھر کیا سارا ہے تو میری یہی ہے کہ ہم بلکل اس کو کچھ نہیں کہیں گے اگر یہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا پورا بنیت اجازت کریں گے اور یہ دوسرا نو میں ہی نہیں ہو رہیں گے ان کو کوئی کچھ نہیں گے گا بلکل جو کانون کے مطابق ان کو اجازت ہوتے ہیں اجازت ہیں لیکن اگر انہوں نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا تو حکومت پنجاب بڑی کلیر ہے اپنے اس میں کہ ہم کسی کو بھی چاہے وہ کوئی بھی ہے ہم کسی کو بھی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیتے نہیں دیں گے اچھا اگر اسی طرح سے سیچویشن رہتی ہے سرزار صاحب سوال یہ کہ پھر مفاہمت کی طرف آگے کون بڑے گا یہ تو پھر مزامت در مزامت والی بات ہو جائے گی دوسری امپورٹن بات جو کہ اس وقت بات ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے وہ آلیڈی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ مقصود نشستوں کا معاملہ ہے دیگر ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم پور ایون احتجاج کر رہے ہیں اور اگر ایسی صورتحال بنی رہتی ہے تو پھر جو ایک سٹیبلیٹی والی بات ہے وہ کیسے آئے گی اور ابھی تو صرف ایک جماعت کر رہی ہے مولانا فضل رحمان صاحب ادر سے الگ کال کر رہے ہیں چیزیں اور یہی حالات بنے رہے تو حکومت کے لئے مشکل نہیں ہوگا فیر سلانہ دیکھیں رینا جی آپ کے ساتھ آپ صحافی ہیں اور آپ جنرلیٹن کاری ہیں آپ ساری چیزیں کو دیکھ رہی ہیں آج سے بھی دیکھ رہی ہیں ایک لمبے عطے سے دیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو بھی پالو کرتا ہوں بہت اچھا پروگران کرتی آپ یہ دیکھیں یہ جب مخصوص اسٹرکی بات پہ رہے ہیں ان کے تو سارے جتے لوگ کھڑے تھے وہ تو آزاد کس کی ہے ان کے پاس پورا منڈیٹ تھا ان کے پاس پورا حق تھا کہ کسی بھی ایک ایسی سیاسی زماعت کے جوائن کرتے جس سیاسی زماعت کے پاس ایک آلڑی انہوں نے پروریٹی بیس کی ہو ہم کوئی ہٹ کی قانون شہر کے تو بات نہیں کہا رہے الیکشن ایک تو ہے الیکشن ایک تو ہے الیکشن ایک کے مطابق آپ کے ایک سریعہ کار ہے ایک کار کے مطابق ہر پوریگل پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہے تبدیل کسور سیسٹ ہوگی ایک پروریٹی بیس کیتی ہے اب جس پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا اس پارٹی کے جو سربراہ ہیں آمد رضا صاحب وہ تو خود پارٹی جو انہوں نے الیکشن پر ٹیسٹ ہی نہیں کیا وہ تو خود کسی اور نشان جو انہوں نے میرے سر زیادتی ہوگی دہا تک آپ بات کر رہی ہے کہ مولانا فضل احمان جاؤ تو مولانا فضل احمان جاؤ کدھر انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ لڑا انہوں نے الیکشن ایک پی میں آج وہ کس کے ساتھ ملکے ہیں وہ الائی بنیل کس کے ساتھ ملکے ہیں ساری کمٹ چلارے ہیں انہی کے ساتھ جن کے ساتھوں بیٹھے ہوئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ چیز پر اتراز ہوتا ہے آئین کے مطابق کانون کے مطابق آپ کے اپنے پلیٹ فرم دیو آپ کو اپروپیر پلیٹ فرم ہے تو جاتے ہیں اس نے منع کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آپ پاک سن کے پاس رائے جائیں یہ ٹیبینلز میں جاتے ہیں اس سے پوچھے نہ کبھی کہ بھائی آج تک آپ کتنے کیسز آپ نے ٹیبینلز میں لے کی گئے ہیں ٹیبینلز نے کیا فیصلہ کیا یہ اٹھتے ہیں بھاگتے ہیں سوبری کورٹ یا پھر پشاورہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں پشاورہائی کورٹ سے جا کے آئیں کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا بھی آپ اگر اس ملکہ کوئی قانون ہے اس ملکہ کوئی آئین ہے اگر آپ اپنے آپ کو تحریکی انصاف کہتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی کیوں ایسا غلط عام کرتے ہیں اور آپ کیوں سرکوں پر نکھیں لوگوں کو مار کچھ آئی اور ہنڈامہ آئی پر کرتے ہیں اگر وہ آئین سرکوں پہنگامہ آئی کریں لوگوں تانک کریں میرے خیال میں بکشورت سرکوں کی بات بھی سب ایک منتگڑت کہانیاں ہیں یہ ان کی اپنی میں اس کو یہی سوری میں سورہ سب بھول گئی ان کی اپنی نلائکی ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اپنے کونسی سیاسی جماعت کو جائن کرنا ہے اسی سیاسی جماعت کی پراریٹی لسٹ ہو اور اگر وہ ان کی چھوٹی دو لوگ ہوتے تری لوگ رہے تھے وہ ایک زورچ گیاں گتی باکین کے لوگ اس لسٹ پہ رہے تھے ایڈیشنل ڈیم سے جاتے تو ابھی تک نہیے ٹریبونل کے پاس جائیں نہیے ٹریورک اے اور اگر آگے ہیں سڑکوں پہ اور آگے ہیں کبھی بیڈی اپنر کبھی سمپریم کورڈ کبھی پشاورا ہی کورڈ ٹھیک ہوگئے عدیل آپ کی طرف جو بات سردار صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنی ہے کہ نو میں کا واقعہ کون نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہے دیکھیں بہت ساری چیزیں پائل اپ ہو گئی میں کوشش کروں گا کہ one by one سب کا جواب دے سکو سردار صاحب سے شروع کرتے ہیں انہوں نے نو مئی کی بات کی بہت اچھی بات کی انہوں نے میں سردار صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ جو ان کو لے کر آئیں جنہوں نے ان کو پنجاب میں چھتیس نشستوں پر وزیراعلا بنایا اور جنہوں نے سترہ نشستوں پر قومی کے ان کو وزیراعظم بنایا ان سے بھی کہیں اور یہ خود بھی آگے آئیں کمیٹی تشکیل دیں نو مئی کی ساری فٹیجز لے کر آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی فٹیج لے کر آئیں اس کی بھی فٹیجز لے کر آئیں کور کمنڈر ہاؤس کی بھی لے کر آئیں اسکری ٹاور کی بھی لے کر آئیں ریڈیو پاکستان کی بھی لے کر آئیں جن جن امارتوں کو جہاں جہاں آگ لگی جہاں تحریک انصاف کے کارکن گئے نہیں وہاں امارتوں کو آگ لگی تو ان کی فوٹیجز لکھ رہے ہیں دوسرا انہوں نے نو مہی کی بات کی ان کو نو مہی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری کے انساف کے لوگ ملوست تھے اور تھا یہ میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کوشش کریں کہ اس کو دوسرا کچھ کچھ کھل گیا ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ خاتون ہے اس پکچر میں انہوں نے جو ہے وہ تیری کے انساف کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور انہوں نے تیری کے انساف کا مفلہ ڈالاوا ہے فلیگ ان کے ہاتھ میں اور یہ ادھر تیری کے انساف کے جو ہمارا پر امن ارتجاج تھا اس میں شامل ہو کے انہوں نے جلاو گہراو میں اور توڑ پھوڑ میں حصہ لیا یہ دیکھیں آپ اس کو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکریں اور انہیں مخصوص نشست کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے نامزت کیا ہے امن اے کے لئے اچھا یہ آپ اس کو دکھائیں میڈیا کے اوپر جی پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں نامزت کیا ہے امن اے کی نشست کے لئے اور یہ ان کی تشویریں ہیں کہ یہ وہاں اتجاج کے اندر پی ٹی کا جھنڈا لے کر اور پی ٹی کا ٹوپی پہن کر توڑ پھوڑ اور آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی آپ کو فوروڑ کر رہا ہوں اس کو آپ چلوائیں یہ نو مئی کے احتجاج کی حقیقت ہے اس میں باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ مون کے لوگ اداروں کے لوگ ماسکس پین کر اور سرکاری ڈنڈے ہاتھ میں لے کر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ میں شامل تھے اور جس لیول پر وہ کیا گیا آپ مجھے میں تو اپنا فارم فورٹی سیون لینے کے لیے ارو کے آفس تک نہیں پہنچ سکا ارو کے آفس میں مجھے نہیں جانے دیا گیا تو تیری کے انزاف کے جو کارکن تھے جس میں وازے طور پر دکھائی دیا جا سکتا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ آناؤنسمنٹس کر رہی ہیں کہ اندر کسی نے نہیں جانا اور توڑ پھوڑ کسی نے نہیں کرنی اور ہمارے تو کارکنوں کے پاس جو ہے وہ ہاتھ میں جھنڈے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی بھی نہیں ہے جو انہوں نے چیزیں کہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی زمان پارک اور ان پر امن احتجاجوں کے اندر شریک رہتا ہوں اور رہا ہوں شیل ہمارے پاس کان سے آگئے جو انہوں نے الزامات لگائے کہ ہمارے پاس شیلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ہم نے پولیس پر لاتھی چارج کیا بھائی کوئی ایک فٹیج لا کے دو نا کہ پولیس کے اوپر لاتھی چارج کیا ہم نے تو یہ ان کی نو مہی کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو پیکچر بھی دی آپ اسے چیک پی کر لیں اور چلا بھی دیں ان کو ان کا نام میرے خیال سادیہ اکرام ہے یا سادیہ افتخار ہے اس طرح کا کوئی نام ہے ان کا اور ان کو امن اے کی نشست کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نے انہوں نے نامزد کیا تو نو مہی کی تو یہ حقیقت ہے اس کی آپ انویسٹیکیشن کرائیں ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی بھی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نو مہی کی آڑ میں آپ لوگوں کو اغوا کر کے اور ان کی پریس کانفرنسز کر کے ان سے پارٹی چھڑوا دیں نو مہی کی آڑ میں آپ لوگوں کو گرفتار کر کے ملٹری جیلز میں بھیجیں اور وہاں ان کے ساتھ غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک جو ہے وہ روا رکھیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تیاری کے انصاف پروٹیسٹ آناؤنس کرے تو دفعہ ایک سو چوالیس لگا لیں اور بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر اور جو ہے وہ آپ لاتھی چارج کریں اور ان کو گرفتار کر کے ان کو غائب کریں اور ان کے اوپر تھانوں کے اندر سیکشوال ابیوس کریں ویڈیوز جو لوگوں کی آ رہی ہیں انتہائی ہوریفک قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ آ رہی ہیں کہ جو غیر انسانی سلوک جو ہے وہ تھانوں کے اندر اور ملٹری جیلز کے اندر جو ہے وہ روا رکھا جا رہے ہیں تو نو مہی کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں فوٹیجز لے کر آئیں سب سے پہلے تو وہ فوٹیجز لے کر آئیں وہ کہاں گئیں کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج کہاں گئی اسلامباد ہائی کورٹ کی فوٹیج کہاں گئی اسکری ٹاور کی فوٹیج کہاں گئی وہ لے کر آئیں اس کے بعد جو ہے وہ نو مہی کے اوپر بھی بات ہو جائے گی اور اس کا ضرور جو آپ دیجئے گا یہ جو سادیہ کو آپ نے نومنیٹ کیا ہے اس کے لیے ایمینے کے لیے جو نو مہی کے اندر باقاعدہ اس کی تصویریں ہیں کہ وہ جلاو گھراؤں میں سلی دی دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ جا کے بات کی دیکھیں آپ کی پنجاب اسمبلی میں چھتیس نشست ہیں آپ وزیر اعلیٰ اگر اپنی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک کام کریں کہ وہ جس طرح سے الیکٹ ہوئی ہیں ان کے فارم پینتالیس کے ریزرٹ لا کے پبلک کر دیں الیکشن کمیشن نے تو خیر کر بھی دی ہے پھر اتار بھی دی ہے ویب سائٹ سے لیکن ان کے فارم پینتالیس لے آئیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو کر آئی ہیں تو یہ تو ان کی ساری جو ہے وہ حقیقت ہے اس کی باقی جو دیگر باتیں ہوئی یہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوہزار اٹھارہ میں جتوایا گیا اور دوہزار اٹھارہ کے ہم کیسز لڑے دیکھیں میں دوہزار اٹھارہ میں الیکٹ ہو کر آیا اور میرے خلاف ایمکیم کے ایک رکن نے جو ہے وہ کیس کیا اور انہوں نے صرف کیس دائر کیا اس کے بعد ان کو پرسو نہیں کیا اور وہ جو کیس تھا وہ ٹریبیونل سے ڈسمس ان گراؤنڈز کے اوپر ہوا کہ جو اگریفٹ پارٹی ہے وہ پرسو ہی نہیں کر رہی وہ پیشیوں کے لیے نہ ان کا وکیل آ رہا ہے اور نہ وہ کینڈریٹ خود جو ہے وہ کیسز میں آ رہے تھے میں نے تو اس کو فیس کیا اس کیس کو آخر تک میں لے کے گیا میرے پاس آج بھی فارم فورٹی فائیو ہے اگر کسی کو اس کو ویریفائی کروانا ہے تو آ کے کر لیں میں اٹھارہ کے فارم فورٹی فائیو لے کر آتا ہوں آپ ابھی دوہزار چوبیس کے اپنے فارم فورٹی فائیو لے آئیں میں اس موبائل فون میں میرے پاس ہیں آپ کو میں لنک بھیج دیتا ہوں سارے فارم فورٹی فائیو آپ چلائیں اس کو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہیں اس پہ آپ چلائیں تین ہزار ستر ریجسٹرڈ ووٹ ہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر اور پورے کے پورے تین ہزار ستر ایمکیم کو کاسٹ کر دئیے گئے اور باقی تمام پارٹیوں کے سفر ووٹ جو ہے وہ ڈال دئیے گئے تو اس قسم کا تو الیکشن ہوا ہے ہنڈرڈ پرزنٹ ایمکیم کو کاسٹ کر دئیے گئے ووٹ اس قسم کا تو یہ الیکشن ہوا ہے تو میرے خیال سے بات جو ہے وہ ہونی چاہیے بنیادی طور پر اگر آپ کسی امارت کو کھڑا کریں ایسی بنیادوں کے اوپر کہ جن کی بنیادیں ہی فلورڈ ہوں جن کی بنیادیں ہی فریکچرڈ ہوں جن کی بنیادوں میں ہی جو ہے وہ ملاوت ہو تو وہ امارت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی یہ جو گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے اور یہ جو صدر صاحب کو انہوں نے منتخب کیا ہے یہ انکمپلیٹ ہاؤس کے اوپر منتخب کیا ہے جہاں تک ان کا جواب تھا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ہم نے کوئی پراریٹی لسٹ نہیں دی تھی اور میں ان سے کہوں گا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں خیبر پختونخواہ سے تین آزاد امیدوار الیکٹ ہو کر آئے انہوں نے خیبر پختونخواہ میں آزاد الیکٹ ہونے کے بعد باپ پارٹی جوائن کی جس کا وجود ہی نہیں تھا خیبر پختونخواہ میں اور باپ پارٹی جوائن کرنے کے بعد ان کو مخصوص نشستیں الارٹ کی گئیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیے تو آپ آئین اور قوانین کی بات کریں اس کا جواب دیں کہ وہ باپ پارٹی کو جو ہے مخصوص نشستیں دی دیں کہ یہ صرف اور صرف یہ ارینجمنٹ اس لیے بنایا گیا کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ باہر رکھا جائیں اور جس طرح سے انیس سو اکتر کے اندر ایک مینورٹی منڈیٹ کو جو ہے وہ مسلط کیا پاکستان کے اوپر دیکھیں جہاں تک ان کی بات کا سوال ہے فارم فورٹی فائیف تو میرے پاس ہی موجود ہے فارم فورٹی سیون موجود ہے فارم فورٹی ایٹ فورٹی نائن بھی میرے پاس موجود ہے ایسا نہیں سارا ریکارڈز میرے پاس موجود ہے اور وہ الیکشن کمیشن نے ڈال بھی دیا ہے اب آپ وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے یہ تو اگر یہ بات سچائی ہے تو ٹیبنل میں جائیں اپنے لوگوں سے بولیں کہ وہاں پر فارم فورٹی فائیف پیش کریں قانون کے مطابق جو وہاں سے فیصلہ آئے گا مجھے بھی خبور ہوگا انشاءاللہ و تعالیٰ لیکن بات یہ کہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے جو بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہوا میں آپ کو مثال دے دوں خواجہ سوہل منصور ریکاؤنٹ ہوا جیت گئے لیکن آج تک اس پر فیصلہ نہیں آیا نہ کورٹ نے فیصلہ دیا نہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو یہ میرے پاس تو موجود ہے جیتا وہ موجود ہے جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ جیت گئے تو ماضی میں جو کچھ ہوا نا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جی اور پھر ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ پی ٹی آئی کہیں ہے ہی نہیں نا یہ تو سارے آزاد امیدوار ہیں جب آزاد امیدوار ہیں تو پھر پی ٹی آئی کلیم کیسے کر رہا ہے پھر جس پارٹی میں گئے وہ پارٹی والا خود اپنے نشان پر الیکشن لڑا اس پر پارٹی میں گئے اب وہ الیکشن میں اگر اپنی لسٹ جمعی نہیں کر آرہا تو وہ پھر خاتون منتخب کیسے ہوں گی سوال تو یہاں یہ ہے پھر گئی بھی تو مہینہ پورا ٹائم گزارنے کے بعد میں نے آپ کو مثال دی خیبر خاتون خاکی کہ تین آراد امیدوار منتخب ہو کر آئے انہوں نے باپ پارٹی جوائن کی اس کے بعد ان کو مخصوص نشستے دی گئیں مثال موجود ہے دو آزار اٹھارے میں جائے گئے میں اگر یہ کہوں ٹھیک ہے یہ صرف مثال کی حد تک ہے لیکن قانون میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے میں اگر یہ بات کہوں کہ ہمارے پاس سسٹم میں شکم ہے تو بہر خال سے یہ غلط نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن کو اور دالتوں کو چاہیے کہ ان معاملات کو آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کو حل کریں تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوں اور مزید پیچیدگیاں نہ بنیں بہت شکریہ آپ چاروں موزیز مہماروں کا اسی کے ساتھ یہ اپنی مزید پیچیدگی جاتباک سمزندہ بھائی